ہمارے پاس ہیز آئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فور کے لیول کا بال ہے اور ان کی گری کوریج بھی ہے ساتھ نزدیک لے کے ہیں فوکس کریں یہ دیکھیں یہ چار ہی ہیں کہ ان کو سکس کے لیول پہ لے کے جائے کس میتھڑ کے ساتھ کریں گے مکمل دیٹیل آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے شیٹ کارٹ پہ لے کے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے شیٹ کارٹ سے انہوں نے سیکس پوائنٹ زیرو سیلیکٹ کی ہے سیکس پوائنٹ زیرو جو ہے وہ ڈارک بلانڈ کلر ہے سیکس پوائنٹ زیرو ہم نے اچیو کرنا ہے بالوں کا لیول ہے فور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ہیر کی کنڈیشن ہے انہوں نے پہلے کلر کروایا ہوا تھا وہ ان کی لیندھ میں آ چکا ہوا ہے یہ دیکھیں اور ریڈ ٹون آ رہی ہے اور فرنٹ کے جو بال ہیں وہ بلکل بلیک ہیں فور کے لیول کا ہیر ہے اور اب ہم ان کو سیکس کے لیول پہ لے کے جائیں گے سب سے پہلے بلیچ واش کریں گے اس کے لیے ہم تھائٹی وولیم یوز کر رہے ہیں بلانڈر یوز کر رہے ہیں اور پیوری فائن شیمپو یوز کریں گے وانڈ ٹو کی ریشو کے ساتھ کام کرنے ایک سپون بلیچ پوٹر کی لیں گے اور اس کے اندر دو سپون ہم تھرٹی وولیم لیں گے ڈویل پر ڈکسن کا یوز کر رہے ہیں بلانڈر یوز کر رہے ہیں وولیم ڈیولپر ایک ہی چیز ہے ڈکسن کا یوز کر رہے ہیں اور بلیچ پوٹر ہم میکسی ڈور کا یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی بلانڈر ہے آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں لیکن ہو برینڈ کا برینڈ کی سبھی چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہم شیمپو لے رہے ہیں پیوری فائن شیمپو یہ کیوٹیکلز کو اپن کرنے میں مدد دیں گے کارڈون کے مٹریل کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر کوئی پارٹیکلز نہ رہے ہیں جتنی اچھی مکسنگ ہوگی آپ کی اتنا اچھا آپ کا ریزلٹ آئے گا اور اتنا اچھا آپ کا کام ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گریئی کوریج بھی ہے اور جو اپلیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے جو میتھڈ ہوتا ہے جو ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جب بھی آپ پری لائٹنگ کرتے ہیں یا بلیچ واش کرتے ہیں تو آپ نے سٹارٹ میٹ سے لینا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ کلر کیوں نہیں لگا رہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سکیلپ کی ہیٹ کی وجہ سے یہاں پہ جلدی کلر آ جاتا ہے ہماری جب لیند میں لیفٹنگ سٹارٹ ہوگی تو پھر ہم جو بلیچ واش کرتے ہیں یہاں پہ لگائیں گے ٹین میٹس کے لیے موسیقی کنجوسی نہیں کرنی یہ مٹریل بہت اچھی سے لگانا ہے تب آپ کا ریزیلٹ اچھا ہوگا اور آپ کا کام اچھا ہوگا تمام ہیر پہ سیم اسی طریقے سے آپ نے بلیچ واش کر مٹریل لگا لینا ہے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی ریکہ کار یہی ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے فول ہیر پہ بلیچ واش کر مٹریل لگا لینا ہے فول ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہوتا کلپس بنا کے آپ کو دکھا دیا جاتے ہیں کہ آپ نے کام ایسی کرنا ہے جب ہم لینٹ میں اپلیکیشن کریں گے اگین آپ کو دکھائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ لینٹ پہ ہمارا لیول جب چینج ہوئے ہے تو اب ہم روٹس پہ اپلیکیشن کر رہے ہیں اب ہم جو ہم نے روٹ کے نزدیک بال چھوڑے تھے ہم اس پہ اپلیکیشن کر رہے ہیں اور ساتھ بلیننگ کر رہے ہیں موسیقی 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 تمام ہیر پہ ہم نے اسی طرح روٹس کے نزدیک جو ہیر چھوڑے ہیں ان پہ اپلیکیشن کریں گے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو یہ دو سٹینڈ کر کے دکھائی ہیں باقی بھی ہم ساری اپلیکیشن ایسی کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو جوائن کرتے ہیں فل ہیر پہ ہم نے اپلیکیشن کر دی ہے لینٹ میں پہلے کی تھی روٹس کے نزدیک والے جو ہیر تھے اس میں بعد میں ہم نے اپلیکیشن کی ہے جب ہمارا لینٹ میں لیول آنا سٹارٹ ہو گیا اپلیکیشن کرنے کے بعد ہم اچھے سے بلیننگ کریں گے تمام یہ اس کے لیول آپ کا ایکول ہونا چاہیے اور وہ کیسے ہوگا بلیننگ کے ساتھ جہاں پہ آپ کو لگے آپ اگین ٹچنگ کر سکتے ہیں فل ہیر پہ سیم اسی طریقے سے بلیننگ کریں گے اور جو لیول ہے اس کو ایکول لے کے آئیں گے اس کے بعد واش کروائیں گے اور واش کے بعد جو ڈیزائر لیول ہے کلائنٹ کا جو وش لیول ہے سکس پائنٹ زیرو اس کی اپلیکیشن کریں گے ٹونٹی والیوم کے ساتھ آپ لوگوں کا کوسٹن ہوگا کہ ہم نے بلیچ واش کیوں کی ہے ڈریک لیفٹنگ کیوں نہیں کی کیونکہ انہوں نے سکس کے لیول تک جانا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ہیر ہے وہ مٹیلک ہے مٹیلک ہیر ہے لوکل کلر یوز کرتی رہی ہیں گری کوریج کے لیے یہ لوکل کلر یوز کرتی رہی ہیں مٹیلک ہیر ہے اور مٹیلک ہیر پہ آپ لیفٹر کے ساتھ لیفٹ نہیں کر سکتے مٹیلک ہیر پہ آپ کو بلیچ واش کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ہم نے بلیچ واش کی ہے پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیچز ان کو ہم بلینڈنگ کے ساتھ کور کریں گے جتنی اچھی بلینڈنگ کریں گے یہ بالکل ایکول ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھائیں گے جب کلر کی اپلیکیشن کریں گے تب بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے مٹیلک ہیر ہونے کی وجہ سے ان کی ہم نے ڈریک لیفٹنگ نہیں کی بلیچ واش کرنا پڑا ہے اور جب آپ کے پاس مٹیلک ہیر آتا ہے تو آپ کے پاس یہ اپشن ہوتا ہے بلیچ واش کا بلور کے ساتھ گرم ہوا دیں گے تاکہ لیول ایکول ہو جائے اور اس کے بعد ہم واش کر سکیں واش ہم ٹیکنیکل شیمپو کے ساتھ کریں گے جو پی ایچ بیلنس شیمپو ہوتا ہے کیونکہ پی لیٹنگ کے بعد پی ایچ بیلنس شیمپو کے ساتھ واش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ بالوں کا جو پی ایچ لیول ہے وہ بیلنس ہو جائیں شاور کیپ رموو کریں گے اور دیکھیں گے کہ لیول تاہاں تر پہنچا یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ زیادہ لگا ہوئے وہاں پہ لیول چینج نہیں ہو رہا ہم اگین ہم اگین ٹچنگ کریں گے اب جہاں پہ ہمارا لیول چینج نہیں ہوا کیونکہ ہمیں یہ لیول چاہیے ہمیں تمام ہے اس پہ یہ لیول چاہیے اور یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح ہے بلیک ہے اس کے اوپر ہم اگین ٹچنگ کریں گے اگین بلیچ واش کا مٹریل لگائیں گے اور اس کو بلینڈنگ کریں گے پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اب ہم نے اگین بلیچ واش کا مٹریل بنایا ہے اور اپلیکیشن کر رہے ہیں جسٹ ان ہیس پہ آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے جہاں بھی آپ کا لیول چینج نہیں ہوا موسیقی بھی آپ کیدیشن کریں گے دنیا موسیقی 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 آپ لوگوں کو آگے سٹیپ بائی سٹیپ دکھائی جائے گی چین دفعہ آپ کے پاس ایسا کلائنٹ آ جاتا ہے جن کے بال بہت زیادہ متائلک ہوتے ہیں اور وہ کٹ نہیں ہوتے آج اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز دکھائی جائے کہ اگر ایسا کلائنٹ کو یہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ ان کے ہیس کو کیسے کٹ کریں گے کیسے اگین پری لائٹننگ کا میٹیئر لگائیں گے سیون پوئنٹ زیرو لیا ہے ٹوئنٹی والیوم لیا ہے ون ون کی ریشو کے ساتھ مکس کیا ہے ایک سپون ماسک لیا ہے اور ایکس ون لیا ہے ایکس ون جو ہے وہ بیو کلر ہے وہ اورنج کو کٹ کرے گا اگر ہیس میں اورنج پیگمنٹ آ رہا ہو تو آپ بیو کے ساتھ کٹ کریں گے بیو جو ہے وہ ڈکسن میں ایکس ون ہے ایکس ون بیو ہے جو ہیس میں کٹ ڈاؤن کے بعد اورنج پیگمنٹ آتا ہے بیو کلر اس کو نیٹلایز کرتا ہے اگر ہیس میں ریڈ ٹون آرہی ہو تو ریڈ کے لیے ہم گرین ایڈ کریں گے گرین ایپلائز کرے گا ریڈ کو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے فرنٹ سے تقریباً تین سے چار انچ بال چھوڑ دیا ہیں اور لینٹ میں اپلیکیشن کر رہے ہیں لینٹ میں سیون پوائنٹ زیرو کی اپلیکیشن کر رہے ہیں آپ نے اسی طریقے سے فل ہیس پہ اپلیکیشن کرنی ہے اور جو روٹس کے نزدیک بال چھوڑے ہیں وہاں پہ آپ اپلیکیشن کریں گے تو آپ کا ایکول ہو جائے گا اس کے بعد آپ ٹونٹی منٹ رکھیں گے اور واش کروائیں گے سیمپل وارٹر کے ساتھ واش کروائیں گے شیمپو کنڈیشنر کچھ بھی نہیں لگانا کیونکہ ٹوننگ میں ہم نے ماسک ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد آپ ٹاول ڈرائے کریں گے اور ٹاول ڈرائے کرنے کے بعد سیرم کو یوز کریں گے سیرم کو یوز کرنے کے بعد بالوں کو ہنڈرڈ پرسنڈ ڈرائے کریں گے ایڈرن کرنے کے بعد یہ فائنل لک ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کوئی بھی آپ کو کوئیسٹن ہو تو کونٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اگر آپ نے میری ویڈیو سے کچھ سیکھا آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ